سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد سلسلہ ولایت ہی ہے جس نے رشد و ہدایت کا سلسلہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں جاری اور ساری رکھا ہوا ہے اسی سلسلہ ولایت اور تصوف میں ایک اصلاحہ کلندر کی بھی ہے کلندر معنی تو یوں اہل تصوف کے نزدیک ایک آزاد آدمی اور مداری کے ہیں یعنی اپنے نفس کو ایک آزاد آدمی کی طرح اس دنیا فانی میں گزارنا یا پھر اسے بندر کی طرح نچانے پر قادر شخص یا ہستی جو دنیا مافیا سے آزاد ہو وہ کلندر ہے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس اس نے اپنے رب کو پہچانا جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا تاریخ میں جن تین ہستیوں کو ڈھائی کلندر کے نام سے نوادہ گیا ان میں حضرت رابیہ بسری حضرت مخدوم لال شہباز کلندر اور حضرت شرف الدین بو علی کلندر شامل ہیں چونکہ حضرت رابیہ بسری عورت تھی اس لیے انہیں آدھی کلندر کہا جاتا ہے یوں عوام الناس کی زبان زد و عام ہے کہ دنیا میں ڈھائی کلندر بھی آئے ہیں ان تین ہستیوں میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی اور اللہ وعدہ لا شریک کی عبادت میں دن رات مشروف و مشغول رہے آئیے اب ہم فردن فردن ان تین کلندروں کا تذکرہ تاریخ کی روشنی میں کرتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت رابیہ بسری کے پیدائش پہلی صدی ہجری میں بسرہ میں ہوئی آپ کی پیدائش کے بارے میں محققین کی رائے میں اختلاف ہے آپ سادات کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں جس رات آپ کی ولادت متوقع تھی اس وقت گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ کا دیا جلایا جائے آپ کی والدہ مطرمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ہمسائے سے تھوڑا سا تیل لے کے آئیں تاکہ گھر میں کچھ اجالہ ہو سکے مگر چونکہ وہ دل میں عہد کیے ہوئے تھے کہ اللہ وعدہ لا شریک کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگے گے سو ہمسائے کے گھر کے باہر سے ہی بغیر کچھ مانگے لوٹ کر آ گئے اور گھر آ کر کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا اسی پریشانی میں انہیں اونگ آ گئی تو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا تیری بچی بہت مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاظ سے میری امت کے ایک ہزار افراد بخش دیا جائیں گے اب تم ایسا کرو کہ بسرہ کے حاکم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو تو روزانہ ایک ہزار مرتبہ مجھ پر درود سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہو لیکن تم نے جمعت المبارک کو کیوں ناغا کیا لہٰذا بطور کفارہ چار سو دینار ادا کر دو صبح جب وہ بیدار ہوئے تو حکم کے مطابق ایک خط بسرہ کے حاکم کو لکھ کر پیش کیا حاکم خط پڑھ کر پہلے تو بہت حیران ہوا اور رونے لگا اور پھر چار سو دینار انہیں دے دئیے یہ ایک باعزت سعادات گھرانہ تھا جسے یہ سعادت ملی کہ ان کے گھر اللہ پاک کے مقبول مقرب بندی پیدا ہوئی حضرت رابعہ بسری کے ذریعے روایات کے مطابق ستر ہزار کی بخشش کی نوید بھی بعد میں سنائی گئی حضرت رابعہ بسری کو ان کے والدین کے انتقال کے بعد ایک ظالم نے اپنی کنیز بنا لیا اور پھر کچھ دنوں بعد انہیں فروخت بھی کر دیا آپ کا معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات کو ساری رات عبادت میں مشغول رہتی ایک شب جب اس مالک کی آنکھ کھولی تو اس نے آپ کو کمرے کے گوشے میں سر بسجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فیروزہ دیکھا اس وقت جو آپ کے لبوں پر دعا تھی وہ یہ تھی کہ اے میرے مالک اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر وقت تیری عبادت کرتی لیکن چونکہ تُو نے مجھے غیر محرم کا محکوم بنا دیا ہے اس لئے تیری باہرگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں آپ کے یہ کلمات سن کر مالک پریشان ہوا اور صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا اور کہا کہ اگر آپ میرے گھر پر ہی مستقل قیام فرمائیں تو میرے لئے یہ ایک سعادت سے کم نہیں یا پھر آج سے کہیں اور جانا چاہیں تو آزاد ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت رابعہ بسری جب حج بیت اللہ کے لئے روانہ ہوئی تو راستے میں آپ کا گدھا مر گیا مکہ کا سفر مشکل اور طویل تھا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی اسی وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کے بعد وہ گدھا دوبارہ جی اٹھا اور اسی پر دوبارہ سفر انہوں نے شروع کر دیا تاریخ کے اوراک میں یہ بھی روایت رقم ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کی دوار کی تڑپ کے لئے آزے میں سفر تھی تو کعبہ خود آپ کے استقبال کے لئے حاضر ہو گیا تھا آپ عشق الائی میں ڈوبی رہتی انہیں کھانے پینے کا بھی کوئی حاجت نہیں ہوتی تھی کسی نے پوچھا کہ آسی کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں جس پر آپ نے کہا وہ اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب اسے اللہ کریم توفیق نہ دے اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہا حضرت رابعہ بشری کا ایک خوبصورت کول یہ بھی ہے کہ جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عزو سے بھی خدا کی رہ نہیں ملتی اور بیداری قلب کے بعد عزا کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ قلب بیدار وہی ہے جو حق کے اندر اسی طرح حضم ہو جائے پھر عزا کی حاجت ہی باقی نہ رہے اور یہی فنا فلہ ہے حضرت خاجہ حسن بسری بھی اس وقت آپ کے ہم اثر تھے لہٰذا آپ دونوں کے درمیان حقیقت و معارفت کے اسرار و رموز پر گفتگو ہوتی رہتی تھی ایک مرتبہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے آپ سے کہا کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بلا واسطہ حاصل ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے تھوڑا سا سوت کات کر تکمیل ضرورت کے لئے دو درم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہی ہاتھ میں لے لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گمراہی کا بیث ہو سکتی ہے بس اس کے بعد میری تمام رہیں کھلتی چلی گئیں جس کے بعد آج اس فضیلت کے مقام پر ہوں حضرت رابعہ بسری کی تعریف اور توصیف اور کرامت کا ذکر سے یوں تو تاریخ بھری پڑی ہیں لیکن آپ کے بارے میں صرف یہی جملہ کافی ہے کہ آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے تخلیق کیا تھا ناظرین اب بات کرتے ہیں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی ابواب تصوف میں کلندر کی استلحہ استعمال کرتے ہوئے جس دوسرے ولی اللہ کا ذکر ہے وہ حضرت مخدوم لال شہباز کلندر ہیں یوں تو آپ کا اصل نام محمد اسمان مروندی ہے آپ کا وطن بھی مروند تھا یہ شہر تبریز سے کچھ ہی فاصلے پر ہے آپ آلہ نصب تھے اور آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے جبکہ آپ کی والدہ محترمہ انتہائی عابد زاہد اور عبادت گزار تھی حضرت مخدوم لال شہباز کلندر نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا آپ حضرت شیخ بہاو دین ذکریہ ملتانی کے مرید اور خلیفہ تھے اسی وجہ سے آپ کی آمد ملتان کے شہر میں کئی بار ہوئی تھی آپ نے اللہ کی راہ میں سندھ میں سیون شریف کی جانب حجرت کی تو ایک ایسے محلے میں مقیم ہوئے جو توافوں کا مسکن تھا آپ کے آتے ہی اللہ کے حکم سے اس محلے سے یہ گندگی دور ہونا شروع ہو گئی اور بزرگان دین کی کرامت سے توافوں نے یہ علاقہ خود چھوڑ دیا اور جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے پاک دامن طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی کے بعد زندگی گزارنی شروع کر دی تھی آپ کی کرامتیں تو لا تعداد ہیں جن کا ذکر کرنے کے لئے ایک طویل وقت درکار ہے حضرت لال شہباز کلندر کی کرامات کا ذکر کیا جائے تو آپ کی مشہور کرامت کچھ یوں ہے کہ جب آپ سہمن شریف تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر ایک پتھر کا ایک وزنی گلو بند پڑا رہتا تھا اس گلو بند میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر پیوست تھے آپ کی ایک خاص عادت تھی کہ جب آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر مبارک کو جھکائے رکھتے کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن خم کیے رکھتے تھے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کانونگی نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لئے بیٹھا کرتے تھے اسی محلے میں کانونگا ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابند تھیں مگر اس خاندان کی ایک عورت آپ کی بے حد عقیدت مند تھی آپ جب بھی اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی اپنی بالکنی کی کھڑکی میں موجود کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی اور اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز کلندر کے چہرہ مبارک کا دیدار کر لے مگر چونکہ آپ ہمیشہ سر کو جھکا کر بیٹھتے تھے اس لیے وہ عورت آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے آلت میں بالکنی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز کلندر کے قدموں میں جا گری اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی بس اس نے اسی وقت نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی تو دار فانی سے کوچھ کر گئی جب محلے والوں نے یہ دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس کے مرنے کے بعد عورت کے رشتہ دار لاش اٹھانے کے لیے آئے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجئے اس بدنصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسوم ادا کریں کانوگا خاندان کے لوگوں نے آپ سے یہ اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے بردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی یہ بات پہلے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ یہ عورت آپ کی بے حد عقیدت مندو میں سے ہے جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ تمہاری امانت ہے جہاں چاہو اسے لے جاؤ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھنا پائی لاش انہیں بے حد وزنی لگ رہی تھی جس کے بعد پندرہ بیس افراد نے بایقت وقت لاش اٹھانے کے لئے زور لگانا شروع کر دیا مگر لاش تو جیسے زمین سے ہی چپک کر رہ گئی تھی حضرت لال شہباز کلندن نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا اگر تم شہر کے تمام ہندو بھی جمع کر کے لے آؤ تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی اس عورت کے رشتہ داروں نے جب یہ سنا تو دنگ رہ گئے ان کے جسم میں خون ہی نہیں رہا تمام ہندو کو سکتا سا لگ گیا تھا کچھ دیر تک سب بکھلائے رہے پھر ان میں سے ایک ہندو نے پوچھا کہ حضور آخر اس عورت سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے اسے معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں تو آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا بات سواب اور گناہ کی نہیں بات صرف اتنی ہے کہ عورت کی قسمت میں جلنا نہیں لکھا ہندووں کے لئے یہ عجیب و غریب صورتحال بن چکی تھی پوچھا تو پھر ہم کیا کریں جس پر حضرت لال شہباز کلندر نے سکوت امیز لہجے میں فرمایا وعدہ کرو تم سب اس سے دفن کرو گے تو یہ لاش اٹھ جائے گی ہندووں نے وعدہ کیا جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھایا گیا اور اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کر دیا گیا اس عورت کی قبر سیون شریف میں موجود ہے جسے ہندو محضب کے لوگ دور دور سے دیکھنے آج بھی سیون شریف آتے ہیں حضرت مخدوم لال شہباز کی یہ کرامت دیکھ کر کانونگا خاندان کے ہندووں نے آپ کے دست مبارک پر مشرف اسلام ہوئے اسی طرح سندھ میں اسلام پھیلتا گیا اب تیسرے کلندر حضرت شرف الدین بو علی کلندر کی بابرکت ہستی بھی ہیں اس وقت دھرتی پر جلوہ افروز تھی جب مخدوم حضرت لال شہباز کلندر دنیا سے رشت و ہدایت کے چراغ روشن فرما رہے تھے آپ کا شجرہ نصب حضرت امام ابو حنیفہ سے ملتا ہے آپ کے والد حضرت شیخ سالار فخر الدین حمدان کے رہنے والے تھے انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اس کے بعد آپ نے کم عمری میں مروجہ اسلامی علوم بھی حاصل کر لیا تھے آپ ہمیشہ اسلامی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے آپ کئی سالوں تک مخلوق خدا کو راہِ ہدایت دکھلاتے رہے اور پھر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ آپ میز پر کھڑے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ واضح فرما رہے تھے کہ اچانک ایک فقیر نے دروازے پر کھڑے ہو کر بہ آواز بلند کہا شرف الدین افسوس ہے کہ تُو جس کام کے لئے پیدا کیا گیا تھا اسے بلکل فراموش کیے ہوئے ہیں کب تک تُو کال میں رہے گا فقیر کے ان الفاظ نے حضرت شرف الدین بو علی کلندر کے دل میں ایک اضطراب پیدا کر دیا جس کے بعد آپ عشق الہی میں ایسے ڈوبے کہ مستقل مجاہدات اور ریاضات میں مشغول ہو گئے مشغولیت بھی ایسی کہ اپنی تمام کتب غر کے آپ کر دیں اور پھر دنیا فانی سے کنارہ کشی کر کے حضرت شہاب الدین کی کٹیا کے قریب بہنے والے دریاں میں جھاگ گسے اور بارہ برس تک کامل وہیں رہے بے حص و حرکت جذب و استغراب کے عالم میں کھڑے رہے حتیٰ کہ پانی میں مچھلیوں نے آپ کی پنڈلیوں کے تمام گوشت کھا لئے مگر آپ کو خبر نہ ہوئی بارہ برس کے بعد ایک آواز سنائی دی کہ مانگ کیا مانگتا ہے ہم نے تیری عبادت اور اطاعت قبول کر لی ہے جس پر آپ نے بارگاہ الہی میں ارض کیا میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں میں یہیں کھڑا کھڑا جان دے دوں گا تیری ہی محبت میں دم توڑ دوں گا جس پر حکم ربی ہوا اچھا اب پانی سے نکل جا ہم نے تجھ سے بہت سارے کام لینے ہیں جس پر حضرت ابو علی کلندر نے ارض کی میں خود تو نہیں نکلوں گا تو مجھے خود نکال دے اسی وقت ایک بزرگ شخص نے گود میں اٹھا کر حضرت ابو علی کلندر کو دریا کے کنارے پر کھڑا کر دیا جس پر آپ جھنجلا کر بولے اے محترم آپ کون ہیں جنہوں نے میری بارہ سالہ محنت کو ضائع کر دی میں تو اب منزل مقصود کے قریب تھا جس پر کنارے پر لانے والی ہستی نے فرمایا شرف الدین میں حضرت علی ابن ابی طالب ہوں وقت کے کلندر حضرت بو علی کلندر نے جب یہ سنا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کے قدموں میں گر پڑے اور یہ وہ وقت اور مقام تھا جب حضرت شرف الدین بو علی کلندر کو باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے نعمت باطنی سے مالا مال فرما دیا اب تو حضرت شرف الدین کو گویا سند ہی مل گئی تھی ولایت کی اور کلندر کی یہ وہ آلہ اور عرفہ مناسب ہیں جو ہر قص و ناکس کو نہیں ملتے جس کے بعد آپ اسلام کی ترویج میں دن رات مزید مصروف رہے اور لاکھوں کے تعداد میں لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرتے رہے جس سے برے صغیر میں مسلمانوں کی تعداد میں مختلف ادوار میں اضافہ ہوتا گیا ناظرین دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اولیاء اللہ کے صدقے مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی العمین